رتن ٹاٹا کے جانے کے بعد ٹاٹا ٹرس کے نیو چیئرمن بنے ہیں ان کے سٹیپ برادر نویل ٹاٹا ایسے میں لوگ نویل ٹاٹا کو لے کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ بھی رتن ٹاٹا کی طرح ہی ہمبل ہیں یا نہیں اور کیا ہے ان کی لائف سٹوری تو دوستو یہی دیکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نویل ٹاٹا کے لائف سٹائل کے بارے میں تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ رتن ٹاٹا کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا بائیو گرافی نویل ٹاٹا کا جن 14 مارچ 1957 کو بومبے میں ہوا تھا اور 2024 کے حساب سے ان کی ایج ہے 67 years نویل ٹاٹا نے اپنی سٹارٹنگ کی ایڈکیشن تو بومبے سے ہی کی لیکن بعد میں وہ انگلنڈ چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے یونیورسٹی آف سزیک سے گریجویشن کی اور اس کے بعد انہوں نے انسیڈ بزنس اسکول فرانس سے ایم بی اے کی ڈگری لی کیونکہ نویل ایک بزنس فیملی سے بلونگ کرتے تھے اسی لئے شروع سے ہی ان کے مائنڈ میں ایک چیز تو کلیر تھی کہ انہیں بھی اپنا فیملی بزنس ہی سنبھالنا ہے اور چھوٹی عمر سے ہی انہیں اپنے گھر میں بزنس ٹپس سکھائی جاتی تھی اور ایم بی اے کرنے کے بعد فائنلی انہوں نے اپنی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا اور آج وہ ایک سکسسفل بزنس مین ہیں کیریئر چلیے بات کر لیتے ہیں اب ان کے کیریئر کے بارے میں نویل نے اپنے کیریئر کی شروعات 1999 میں ٹاٹا انٹرنیشنل سے کی تھی اس کمپنی کی شروعات نویل ٹاٹا کی ماں نے کی تھی اور جب نویل ٹاٹا نے اپنے کیریئر کی شروعات کی تو ان کی ماں نے انہیں اپنی کمپنی میں کام کرنے کا موقع دیا اس کمپنی میں نویل فورن بھیجنے والے پروڈکٹس کی ڈیلنگ کرتے تھے اور کچھ ٹائم ٹاٹا انٹرنیشنل میں کام کرنے کے بعد نویل ٹاٹا کو ٹاٹا گروپ کے پروجیکٹ ٹرینٹ میں مینیجنگ ڈیریکٹر کی پوسٹ پہ ہائر کیا گیا اور اس کمپنی میں کام کرنے کے بعد نویل اس کمپنی کو کافی اچھائیوں پر لے کر گئے اس کمپنی کو نویل چھتیس کروڑ کی مارکٹ ویلیو سے چالیس ہزار کروڑ کی مارکٹ ویلیو تک لے کر چلے گئے جو کہ ان کے اچھے بزنسمن ہونے کا ثبوت دیتا ہے اس کے بعد دوہزار تین میں نویل ٹاٹا کو ٹائٹن انڈسٹریز کے ڈیریکٹر کی پوسٹ پہ رکھا گیا اور دوہزار نو تک انہوں نے انہیں پوسٹ پہ کام کیا دوہزار گیارہ تک انہوں نے ٹاٹا انٹرنیشنل میں ہی کام کیا لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ نویل ٹاٹا رتن ٹاٹا سے دو قدم آگے نکل جائیں گے لیکن نویل یہ پروف نہیں کر پائے رتن ٹاٹا کے دوسرے سٹیپ برادر سائرس مستری کچھ ٹائم کے لیے ٹاٹا گروپ کے چیئرمن بنے تھے اور نویل اور رتن ٹاٹا کے کمپیریزن میں سائرس اس بزنس کو کچھ ہی ٹائم میں کافی آگے لے کر چلے گئے لیکن بعد میں رتن ٹاٹا نے اپنی چیئرمن چپ واپس لے لی دوہزار سترہ میں نویل ٹاٹا نے ٹاٹا گروپ کے نیو پروجیکٹ وولٹ آس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ بزنس بھی انہوں نے کافی گروہ کیا اور دوہزار انیس میں نویل ٹاٹا ٹرس کے ٹرسٹی بھی بنے دوہزار بائیس میں نویل ٹاٹا نے ٹرینڈ کمپنی کا ٹو ہنڈرڈ سٹور کھولا اور یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ہی بینچ مارک کریٹ کرنا تھا اور اسی سال انہیں ٹاٹا اسٹیل کمپنی کا چیئرمن بھی بنایا گیا دوہزار چوبیس میں رتن ٹاٹا کی ندھن کے بعد انہیں ٹاٹا ٹرسٹ کا چیئرمن اپوائنٹ کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹاٹا ٹرسٹ کو یہ رتن ٹاٹا کی طرح سنبھال پاتے ہیں یا نہیں فیملی چلیے اب آپ کو ملواتے ہیں ان کی فیملی سے ان کے پتا کا نام ہے نوال ٹاٹا ان کی ماں کا نام ہے سیمون ٹاٹا ان کے دو سٹیپ برادرز بھی ہیں جن کے نام ہیں جمی ٹاٹا اور رتن ٹاٹا ان کی وائف کا نام ہے ایلو میسٹری اور ان کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں جن کے نام ہیں نوال ٹاٹا لیا ٹاٹا اور مایا ٹاٹا ان کی فیملی پکچرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہاؤز چلیے اب آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں نوال ٹاٹا اپنی فیملی کے ساتھ بومبے میں رہتے تھے لیکن اب وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ممبئی موو ہو رہے ہیں اور خبریں ہیں کہ وہ رتن ٹاٹا کے گھر میں موو ہونے والے ہیں اور رتن ٹاٹا کا گھر کسی محل سے کم نہیں ہے اس گھر میں کئی آلشان بیڈرومز کار پارکنگ ایریا جیم سویمنگ پول میٹنگ روم اور سٹڈی روم جیسی سکھ سویدائے ہیں اس گھر کی کچھ جلک آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انکم این نیٹ ورٹ چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی انکم اور نیٹ ورٹ کے بارے میں نویل ٹاٹا ٹاٹا گروپ کے کئی بزنس سنبھال رہی ہیں اور ہر مہینے یہ لگ بگ دس سے پندرہ کروڑ تک کی سیلری لیتے ہیں وہیں اپنے سٹور سے بھی یہ اچھا خاصا منافع کما لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ اب ٹاٹا ٹرس کے چیئرمن بنے ہیں جہاں سے یہ ہر مہینے پانچ سے چھے کروڑ تک کی سیلری لے رہے ہیں اور یہ اپنی پروپٹیز سے بھی اچھا خاصا پیسہ بنا لیتے ہیں اور دوہزار چوبیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورٹ ہے ون تھاؤزن ٹو ہنڈرین پوٹی ایٹھ کروڑ روپیز کار کلیکشن انت میں بات کرتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک آڈی ایٹھ کار ہے جس کی پرائز ہے دو کروڑ روپے ان کے پاس ایک لیمبورگینی کار ہے جس کی پرائز ہے نائن کروڑ روپیز ان کے پاس ایک رولز رویس گھوست بھی ہے جس کی پرائز ہے آٹھ کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک مرسیڈیز جی ویگن بھی ہے جس کی پرائز ہے تین کروڑ روپے اور ساتھ انہوں نے رتن ٹاٹا کا پرائیوٹ جیٹ اب اپنے نام کر لیا ہے جو کہ ہے فیلکن ٹو تھاؤزن اور اس پرائیوٹ جیٹ کی پرائز ہے دو سو کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی رتن ٹاٹا کے سٹیپ برادر نویل ٹاٹا کی لائف سائل ویڈیو اگر آپ بھی ٹاٹا کمپنی کے سپورٹر ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور نیکسٹ ویڈیو آپ کون سے سیلیبرٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا